موسیقی ربائی ربائی عربی لفظ ربا سے مشتق اسطلح ہے انہیں نکلا ہوا ہے عربی میں ربا چار کو کہتے ہیں لہٰذا چار مصروالی نظم کو ربائی کہتے ہیں ربائی مشکل ترین اصناف سخن میں سے ہے کیونکہ یہ شیری اظہار کی وہ حیت ہے جس میں پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں ردیف کافیہ استعمال کر کے ایک مضمون بیان کیا جاتا ہے آخری میں میں چار مصروالی جو ربائی ہے وہ پڑھوں گی میں آپ کے سامنے جس سے آپ کو سمجھ میں آئیں گا کہ پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے میں ردیف کافیہ استعمال کس طرح ہوا ہے ربائی کے اوزان مخصوص ہیں ان کے علاوہ کسی اور وزن میں ربائی کہنا جائز نہیں ربائی بحر حضرت میں کہی جاتی ہے حضرت بولیں گے ہم اروس کی ایک بحر کا نام ہے اور بحر یعنی شیر کا وزن تو بحر حضرت میں کہی جاتی ہے اور اس کے لیے چوبیس اوزان مقرر کیے گئے ہیں ربائی کا چوتھا مصرہ بہت پورا اثر ہوتا ہے اب پہلے تین مصروں میں شاعر تمہید بانتا ہے اور چوتھا مصرہ پورا اثر ہوتا ہے یعنی آخری مصرہ ربائی کے جان ہوتا ہے جس میں شاعر کا مقصد پورا ہو جاتا ہے ربائی میں عام طور پر فلسفہ اخلاق مذہب تصوف حسن و عشق کے موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے میر سودا انیس دبیر غالیب مومن اقبال زوق امجد جوش فراہ فانی وغیرہ ربائی گو شورہ ہے اب میں آپ کے سامنے کے ربائی پڑھتی ہوں جو جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ہے ارمان ہے وہ دھوک کے ڈھلتی ہی نہیں حسرت وہ شعہ ہے کہ نکلتی ہی نہیں مطلوب تو ہر روز بدل جاتے ہیں کم بخت طلب ہے کہ بدلتی ہی نہیں اس میں جوش ملی آبادی نے کیا کہا ہے کہ ارمان وہ دھوک ہے جو کبھی ڈھلتی نہیں یعنی ارمان کبھی کم نہیں ہوتے کتنے ہی ارمان پورے ہو جائے اس کے باوجود بے شمار ارمان باقی رہتے ہیں اور حسرت وہ چیز ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی اس لیے ہمیشہ دل میں حسرت یعنی خواہش باقی رہتی ہے ہمارا مطلوب تو بدل جاتا ہے یعنی خواہش چاہ مطلوب جس کی خواہش چاہ ہوتی ہے لیکن طلب ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوتی دل جو ہمارا ہے دل خواہشات کا مراقض ہوتا ہے ایک خواہش پوری نہیں ہو گئی کچھاٹ اس کے جگہ دوسری خواہش آ جاتی ہے آج کسی چیز کی طلب ہے تو کل کسی اور چیز کی اس طرح طلب یعنی کسی چیز کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس شیر میں ایک بات دیکھیں ہوں گے کہ پہلے تین مصروں میں شاعر تمہید بان رہا ہے اور چوتھے مصرے میں مقصد پورا ہو جا رہا ہے اور اس میں اور ایک بات کہ پہلا دوسرا اور چوتھے مصرے میں ردیف کافیہ استعمال ہوا ہے ارمان وہ دھوپ ہے ڈھلتی ہی نہیں آیا اسی طرح حسرت وہ شہ ہے کہ نکلتی ہی نہیں اس میں بھی نہیں آیا اس کے بعد ایک دم لاست چوتھے والے میں آیا کمبخت طلب ہے کہ بدلتی ہی نہیں تو دیکھو تینوں مصروں میں جو ہے پہلا دوسرا اور چوتھے میں ردیف کافیہ ہے اور چوتھا مصرہ تو ربائی کی جان ہے اس میں مقصد پورا ہو گیا تو اس طرح آج ہم نے یہ دیکھے ربائی موسیقی موسیقی موسیقی